کہ سی ڈبل اے کو آپ صرف سی ڈبل اے سے نہیں سی ڈبل اے کو آپ کو ان پی آر اور ان رسی سے جوڑ کر دیکھنا ضروری ہے کیا امید شاہ پارلیمنٹ میں میرا نام لے کر نہیں کہے تھے کوئی سی جی ان پی آر ان رسی بھی آئے گا کیا امید شاہ کئی ٹی وی انٹرویوز میں نہیں کہا تھا کہ ان پی آر ان رسی آئے گا جب سی اے بھی تھا بعد میں سی ڈبل اے ایکٹ ہو گیا وہ جب سی اے بھی بل تھا جب ان کا آن ریکارڈ انٹرویو ہے پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا ہے تو یہ سب ایک دھواں ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اصل ان کا مقصد کیا ہے کہ دیش میں ان پی آر ہو ان رسی ہو اب مثال کے طور پر آسام میں جو ان رسی ہوا سپریم کورٹ مانیٹرڈ سولہ سو کورٹ روپیوز پر خرچہ کیے گئے پچاس ہزار گورنمنٹ ایمپلائیوز نے کام کیا اور انیس لاکھ لوگوں کو کہا گیا کہ بھارت کے شہری نہیں ہے ناگرک نہیں ہے اب میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں دس سے بارہ لاکھ ہمارے ہندو بھائی بین کا نام نہیں آئے وہاں کے مکہ منتری یہ کہہ رہے ہیں کہہ چکے ہیں کہ ان دس بارہ لاکھ ہندو بھائی و بینوں کو بغیر ڈاکیومنٹ کے سی ڈابلے کے تحت ان کو سریزنشپ مل جائے گی اب جو ایک سے دیڑ لاکھ جن مسلمانوں کے جاناں نام نہیں آئے وہ تو ایک میں نہیں آئیں گے سی ڈابلے میں ان کو تو فورنس ٹیبلل جانا پڑے گا یہ کون سا انصاف ہے بتاؤ میرے کو آپ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو آسام میں آپ نے سپریم کورٹ مونیٹر کر لیا ہے اس کو آپ دیش میں کرنا چاہتے ہیں اس دیش میں صرف پانچ فیصد لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے اس دیش میں برچ سیٹیفیکٹ کا خانون نائنٹین فٹی نائن تک نہیں تھا نائنٹین نائنٹین سکس میں سرکار نے کہا کہ سففٹی پرسنڈ انڈینز کے پاس برچ سیٹیفیکٹ ہے یہ فیوچر میں سب تماشے کرنا چاہتے ہیں اگر میرے ہی دیش میں میں سٹیٹلس بن جاؤں گا مہد اس بنیاد پر کہ میرے دادا کا برچ سیٹیفیکٹ میرے پاس نہیں ہے تو پھر کیا میزے دے رہے ہیں آپ آپ کا یہی مقصد ہے اور بنیادی فنڈیمنٹل بات یہ ہے کہ آپ مذہب کی بنیاد پر خانون نہیں بنا سکتے اور ہم پوچھ رہے ہیں کشمیری پنڈیٹ جو پانچ لاکھ باہر ہے کشمیری ان کا بارے میں کون بات کرے گا سیر کچھ سیاسی طرح ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے اہام آدمی کا خاص طور سے لینا دینا نہیں ہے آپ جیسے خاص طور سے آپ کا نام لے کے جیو ایسی جیسے لوگ سیاسی لوگ ہیں اپنی راجنیتی سروٹیاں سے میں کہا سائنٹس ادھر آ رہا ان کو میں کہا موڈی جی کی طرح کوئی فیلوسفر ہوں جو ہر مہینے میں ایک مرتبہ گیان دیتے رہتے ہیں فیکٹ ہے نا آسام میں آپ نے کیا جھوٹ ہے کیا مجوبوروں آسام میں آپ نے کیا کیا عمیت شاہ نے پارلیمنٹ نہیں کہا تھا کہ دیش میں این آر سی این پی آر ہوگا جھوٹ ہے وہ جب وہ ہوگا تو کیا ہوگا بتائیے جب وہ ہوگا تو بائیومٹک ڈیٹا لیں گے آپ لوکل ریجسٹر میں لس لگائی جائے گی کوئی بھی جا کر ابجیکشن کرے گا کہ نہیں یہ بھارت کا ناغرک نہیں ہے اب سلسلہ شروع اس کے بعد ڈاؤٹ فول سٹیزن میں ہو جاؤں گا نہیں وہ لوگ کا کہنا ہے کہ ایسی سارت کی چلے تو روہنگیاز اور کنگلہ دیسیوں کو ناغرک بنوا دے گا میری بات چلے تو میری بات چلے گی نا تو پانچ لاکھ کشمیری پنڈٹ کو لے کے جاؤں گا میں جو دس سال میں آپ نے نہیں کیا دس سال میں آپ نے نہیں کیا وہ پانچ لاکھ کشمیری پنڈٹوں کو وہ کون سا ریلیجن ہے ان کا ہندو نہیں ہے وہ بھول گے بی جے پی ان کو دیش میں ہی اچھا میرا بس چلے تو میں پوچھوں گا برطانیہ سے بی جادو بھائے وہ دس ہزار انڈینز کو جو آپ لوگ روک کے رکھیں آپ لینے تیار نہیں ہے ان کو بھارت جب سیکیورٹی کانسل کا میمبر بننا چاہتا ہے تو پھر ریفیوجیز کی پالیسی پہ کیا ان کو سیپ لینا پڑے گا بولی ہم کو اصددین اوہیسی کو آپ دکھاتے رہی ہے کوئی بات نہیں مگر آپ بھی تو سیکیورٹی ہم تو چاہتے ہیں سیکیورٹی کانسل میمبر بنیں جب آپ سیکیورٹی کانسل کے میمبر بنیں گے تو یہ سب کہنا نہیں پڑے گا آپ کو کس کو بے بے اخوب بنا رہے ہیں حیدر آباد کی عوام اس پارلیمنٹ کے لیکشن میں اس خانون کے خلاف اوٹ دے گی بی جے پی کو ہرائے گی دیکھنا آپ سی منچل کی جنتہ کشن گنج میں سی ڈبل اے کے خانون کے خلاف اکتور الیمان کو اوٹ دے گی اور ہرائے گی آپ دیکھنا ہی میں جو کہہ رہا ہوں ان تک سنائی دے گا آپ لوگ پہنچا دیں گے ان کو ان کو معلوم بھی ہو جائے گا انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا میرے طرف نام دیکھ کر کہا تھا دیکھ لیجئے ان اینار سی ہوگا ان پی آر ہوگا کیوں ہوگا بھائی کیا مطلب اس کا یہی تو آپ کرنا چاہ رہے ہیں جو میں پھر سے کہہ رہا ہوں آسام میں انیس لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے سپریم کورڈ مانیٹرڈ ان اینار سی کرنے کے بعد سولہ کتنا کتنا پیسہ خرچہ کیا تھا سولہ سو کروڑ اس میں سے خریب دس سے بارہ لاکھ ہندو بھائیوں کے نام نہیں ہے ان کو تو دے دیں گے سیڈنچی پاپ جو ایک سے دیڑ لاکھ مسلمان کے نام نہیں ہے وہ کیا کرے گا اور ہیمن تو بس و شرمہ بول رہے ہیں کہ کوئی زورتی نہیں ہے کاغذ کی بھی تو کاغذ زردی والے گرے جائے گا وہی تم بول رہے تھے کیا الگ کیسے نہیں کیا الگ کیسے نہیں کیسا بول رہے ہیں کیسا بول رہے ہیں آپ آپ جب اچھا تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اینار سی نہیں کرائیں گے دیش میں آپ ان پی آر نہیں ہوگا سنسس الگ ہے سنسس کا ایکٹ ہے این پی آر این آر سی کا سٹیزنشپ ایک کے تحت آتا وہ کسی اور تھمزب کو جا کر گیاں بھی یہ جو دمچھلوں کو جوکروں کو بٹھا کر انٹرویو دلا رہے نا یہ لوگ ان کو نہ سی ڈبل اے کا فول فام آتا ہے نہ ان کو کچھ این پی آر این آر سی کے بارے معلوم ہاں مگر غلامی اور چمچہ گری کرنا آتا ان کو جو مجھے پی آر این آر سی کا ایکڈیو ایسی طرح ایسی طریقہ ایسی طرح ایسی طرح ایسی طریقہ ایسی طرح ایسی طرح ایسی طریقہ پاکستان بنگلہ دیش ایسی طرح ایسی طریقہ ایسی طرح ایسی طرح ایسی طریقہ ایسی طریقہ کا ٹائم آ گیا اب چلو گرم کرتے ہیں معاملے کو ایک سمجھ 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 آپ بول رہے ہیں کہ سٹیٹلیس بنا دیں گے مسلمانوں کو آگے جا کر مگر امیشہ آن ریکارڈ یہ کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کا سیٹیزنشپ اس پہ اس میں نہیں جائے گا دیکھئے سنیے یہ سی ڈیول اے کو آپ کو این آر سی این پی آر سے دیکھ کر پڑھنا پڑے گا نمبر ون سیکنڈلی یہ آپ ریلیجن کی بنیاد پر بنائے جو بھارت کے سمجھ دان کے خلاف ہے رائٹ ٹو ایکوالیٹی کے خلاف ہے یہ وہ ریزنبل ٹیس کو بھی پاس نہیں کرتا یہ اور آسام میں جو دس سے بارہ لاکھ ہندو بھائی بہن کے نام نہیں آئے امیشہ ان کو سٹیزنشپ دیں گے نہیں دیں گے وہ لیں گے ہم برابر دیں گے وہ دینڈ لاکھ مسلمان کا کیا کریں گے پھر آپ وہی جب سپریم کورٹ مانیٹرڈ آپ کے وہاں پہ ایکسرسائز ہو این آر سی کا آسام میں وہ پورے دیش بھر میں کرانا چاہیں گے کہ آمیشہ نے نہیں کہا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس سرکار طرف سے کہ آپ کے ٹی وی چینلوں پر انٹرویو میں نہیں کہا انہوں نے کہ این آر سی این پی آر ہوگا ہم سپریم کورٹ میں ہمارا کیس ہے ہم نے ہمارے لائر جناب نظام پشا صاحب سے اور ایڈوکرڈ انڈ ریکارڈ جناب شمشا صاحب سے میری بات ہوئی ہے ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے تاکہ اس کے اوپر ہم کو جا کے سپریم کورٹ بولیں گے کہ جب تو آپ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ روس نہیں بنے اب روس بنے اس کو دیکھئے دیکھئے یہی تو میں آپ کو بتانے کوشش کر رہا ہوں سپریم کورٹ مونیٹرڈ این آر سی میں انیس لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے جس میں دس سے بارہ لاکھ ہندو بھائی بین ہے ایک سے دیڑھ لاکھ مسلمان ہے وہ دس سے بارہ لاکھ کو افیڈیزنشپ دے دیں گے ایک سے دیڑھ لاکھ مسلمان کیوں نہیں دیں گے آپ اور اس کو بھی نہیں مانتے بی جی پی والے بولتے اور بڑھ کے نام آنا چاہیے تھا مسلمانوں کیسا کریں گے یہ نائنصافی نہیں ہے تو کیا ہے بتائیے پھر آپ اچھا وہ تو دس سے بارہ لاکھ بھارتی ہیں نہیں ہائے بھارتی ہیں آپ بول رہے ہیں نہیں آپ بول رہے ہیں نہیں نہیں آپ بول رہے ہیں دس سے بارہ لاکھ بھارتی ہیں اور دیڑھ لاکھ نہیں ہے مسلمان یہی تو میں یہ دیکھئے یہی تم بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو خانون بنایا ریلیجن کے نام پر وہ غلط ہے وہ بالکل غلط ہے سر آپ دوری سٹیٹ میں جا کے چنال کرتے ہیں بیہار میں بجرار میں اتر پدیس میں ہاں آپ کے پڑوسی راج یا اندر پدیس میں چناؤں کیا اُس میں پڑوسی راج چناؤں ہیں اندر پدیس میں چناؤں جو ہنے والے ہیں بیان سوا کے بھی ہونے والے ہیں ہاں کیا وہاں چنال کریں گے نہیں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا جگن تو ہمارا دوست ہے اور رہے گا تو آپ کا سپڑھ ہے سر نہیں بھائی آپ بھی میرے دوست ہیں دشمن ہے کہ آپ میرے اپنا کام آپ کرتے ہیں میرا کام نہیں کرتا ہوں نہیں 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 آجے کیا اب تک تو بی جے پی وہاں پر ٹی ڈی پی سی الائنس کر لی نہیں سن سنیے سن تو لیجئے بی جے پی ٹی نائیڈو ایک ساتھ آگئے اور چندرہ بابو نائیڈو نے نریندر موڈی کو ٹیررنس کہا تھا نکال کر دیکھ لیجئے ہم جھوٹ نہیں بور رہے ہیں نکال کر دیکھ لیجئے اور پھر بی جے پی والے ہم کو بولتے یہ آتنگوا 생겼 ago سپورٹ کرتا ہے آپ دیکھیں سمجھ کیا جب ماملا ہے اب بی جے پی نائیڈو لڑیں گے تو کیا Aupture bize ہے آہ آندھر پردیس کے منورٹیز جس میں دلیج اور آدھی باسکنے کے پاس کیا وہ بی جے پی اور نیڈو کے علیانس کوٹ دیں گے کیا آپ جگن مجھے کیا آپ ایسا don't jump the gun سن لی تو لیجئے تو یہ بات ہے sir sir if نیڈو hadn't come in alliance with the bjp do you think there would have been a fighting chance for the minorities that's what you're trying to say what i'm saying is that mr. چندرابابو نیڈو was with bjp and when i was in mla he supported vajpayee also so he has been consistently playing footsie with bjp when he supported mr. narendra modi to become the prime minister in 2014 when he left mr. narendra modi he called him a terrorist now he has again rejoined bjp so the muslims dalits christians and adivasis on the pradesh will play a very decisive role now will play a very decisive role you will see what will happen sir hariyana ki political situation hariyana ki political situation may be ır ů may be may be موسیقی